ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں سواست بیبھاگ میں پیتیس جار پدو پر ہوگی بہالی نیتیس کیبینٹ کے گھٹن کے بعد تجسوی آدم نے کی گھوسنا جہاں بیہار میں نئے سرکار کے گھٹن کے بعد مکہ منتر نیتیس کمار اور عبو مکہ منتر تجسوی آدم نے اپنے اپنے بیبھاگوں کے پدبار کو سمحل لیا ہے اسی کرم میں تجسوی آدم نے سواست بیبھاگ کے کمان سمحلی ہے پدبار گرن کرتے ہی تجسوی آدم نوکری کو لے کر فول ایکسن موڈ میں دیکھے ہیں تجسوی آدم نے سواست بیبھاگ کے عدیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر جلد بیبھاگ میں پیتیس جار پدو پر بہالی نکالنے کی بات کہی ہے تجسوی آدم نے بیبھاگ کے عدیکاریوں سے ریکت پدو کے بارے میں جانکارے لی اس کے بعد انہوں نے سواست بیبھاگ میں پیتیس جار پدو پر بہالی کرنے کی گھوسنا کی یہاں بہالی تکنکی آئیو کے جاریہ ہوگی تجسوی آدم نے بہالی کو ہر حال میں عدیکاریوں کو فروری تک پورا کرانے کے ندیس بھی دیئے ہیں لیکن بی ایس اپ کے تیرہ سو بارے پدو پر ریکوارمنٹ کے لیے نوٹیپیکیشن ہوا جاری جہاں بی ایس اپ نے تیرہ سو بارے پدو پر بہالی کے لیے نوٹیپیکیشن جاری کیا ہے آویدن کی پرکریہ 20 اگس سے شروع ہونے جا رہی ہے اور پوری آویدن پرکریہ آن لائن ہوگی ایسے کینڈیڈیٹ جو دس بھی باروی اور آئی ٹی آئی کر چکے ہیں یہ بی ایس اپ کے اوفیشل بیب سائیڈ بی ایس اپ ڈوٹ گورنمنٹ ڈوٹ ان پر جا کر 20 اگس سے 19 ستمبر تک اپلائے کر سکیں گے جانکاری کے لیے بتا دے کہ ہیڈ کونسٹیبل ریڈیو آپریٹر آر او کے لیے دس بھی باروی پاس ہونا چاہیے وہی ہیڈ کونسٹیبل ریڈیو میکنک آر ایم کے لیے دس بھی باروی آئی ٹی آئی جنرل کینڈیٹ کے لیے آئیو سیما 18 سے 25 سورس ہے وہی آر اچھت سرنی کی کینڈیڈیٹ کے لیے نیام انسار ادھکتم آئیو میں چھوڑ کا پراؤدھان ہے باڑی خبر بیہار میں کیجریوال موڈل لاغو کرے گی نیتیز سرکار سکچہ منتری چندر سکھر نے دیئے سنکیت جہاں نیتیز کمار کی کیبینٹ میں سکچہ منتری بنے فروفیسر چندر سکھر نے کل بیبھاگے سمکشہ کی پترکاروں سے بات کرتے ہوئے بیہار کے سکچہ منتری فروفیسر چندر سکھر نے کہا کہ بیہار میں ابھی سکچہ کی ستیز جنتاجنک ہے کاس کر پراؤدھانک میں اور اوچی سکچہ میں ورگ کا سنچالہ نہیں ہوتا ہے ورگ کا سنچالہ نیامیت کرنا ہی ہماری پہلی پراؤدھانکتہ ہوگی پروفیسر چندر سکھر نے کہا کہ بیہار میں سکچہ کی ستیز سدھارنے کے لیے آواج سکتا پڑھنے پر دلی کا کیجریوال موڈل بھی لاغو کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کافی سمیں سے کیجریوال کے ایجوکیسن موڈل کی چرچہ ہوتی رہی ہے دلی کی سکچہ ویبستہ میں اس کے سدھار ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سکچہ ویبستہ میں سدھار کرنے کے لیے بیہار کے سکچہ مانتری نے سکچکوں کے کھالی پدوں کو جل سے جل بھرنے کے بعد بھی کہی ہے سکچک بھارتی سے ایک طرف بیواؤں کو روزگار ملے گا وہیں راج کی سکچہ ویبستہ میں سدھار ہوگا جیوے ویدھائی کے بیواؤں بھارتی کی دھمکی ویرود کرنے والوں کا مانتری لیسی سنگھ ہتہ کراتی ہے سی ام استفال ہے نہیں تو میں سپا دوں گی جہاں مہاگر بندن کی سرکار کی کیبینٹ ویستار کے دوسرے دن ہی جیوے میں کلہ مچ گئی ہے پارڈے کی روپولے ویدھائی کے بیواؤں بھارتی نے اپنے ہی پارڈے کے اندر بغاوت کر دی ہے بیواؤں بھارتی نے مانتری لیسی سنگھ پر کئی سنگین آروپ لگائے ہیں کہاں جو ان کا ویرود کرتا ہے اس کا مردر کرا دیتی ہے مویخ مانتری سے اپیل کیا کہ جلد سے جلد یاد مویخ مانتری لیسی سنگھ کا استفال نہیں لیتے ہیں تو وہاں اپنے ویدھائی کی سے استفال دیں گے اس کے پہلے کانون مانتری کارتی کے کمار پرانے اپرادی کے ماملے کو لے کر سرکار کے چھچالے دار ہوئی ہے جے پی گنگا پد پر تیجی گتی سے واہن چلانے والوں پر کسے گا سکنجا دو پولیس واہن و بارہ پولیس کرمی ہوں گے تینات جہاں پاتنا کے جے پی گنگا پد پر تیجی گتی سے واہن چلانے والوں پر سکنجا کسنے اور درگھٹناوں کو روکنے کے لیے دو پولیس واہن و بارہ پولیس کرمی کی تیناتی کر دی جائے گی ساتھ ہی جے پی گنگا پد اٹال پد ایم سے ویلیویٹیڈ پر ستمبر سے چار درجن سے ادھیک آٹومیٹک نمبر پلیڈ ریکوڈر کیمرے لگائے جائیں گے اس کیمرے کو اس لیے لگایا جارہا تاکہ ادھیک گتی سے وہان چلانے والوں کو بگڑا جا سکے جو بھی بیکتی تائی گتی سیما 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ادھیک پر وہان چلائیں گے ان کے نمبر کیمرے میں قید ہو جائیں گے اور جرمانی کے رسید ان کے گھر پر پہنچ جائے گی ایس ایس پی مانو جیت سنگھ ڈھلو نے بتایا کہ سارے پرکریہ پوری کر لی گئی ہے اور ستمبر ماں سے لگانے کے کروائے سرک کر دی جائے گی بڑی کبر بڑھتے مہاگائی کے بیج سینجی اور پینجی کے دعووں میں بڑی رہت جہا پاتنا میں وہانوں کے لیے سینجی اور پینجی کی قیمت میں گروار کو 18 اگست سے کم ہو گئی ہے گیل انڈیا لیمیٹیٹ نے سینجی اور پینجی کی قیمتوں میں کمی کی گھو سنا کر دی ہے گیل کے جیئے موں اور بیہار پر بارے اجے کومار سینجا نے بتائی کہ سینجی کے قیمت میں 4.70 روپے پرتے کلو اور پینجی کی قیمت میں 6.10 روپے پرتے سینجی پرتے کلو 94.04 روپے سے گھڑ کر 89.34 روپے پرتے کلو ہو گئی ہے وہیں پینجی کے قیمت 16.03 روپے پرتے سینجی سے گھڑ کر 54.93 روپے پرتے سینجی سے گھڑ کر ایک ابر آم آدمی کو پھر لگا جھڑکا امول نے بڑھائی دودھ کے دام جہاں آم آدمی کے جے پر ایک بار پھر سے مانگائی کی مار پڑی ہے امول نے ایک بار پھر دودھ کے دام بڑھا دیا ہے ایک بڑھو تری بدوار سے لگو ہو جائے گا امول کے جتنے بھی دودھ ہے ان سب کی قیمت دو روپے لٹر بڑھا دی گئی ہے پچھلے میں نے دودھ کے پروڈکٹر پر جی ایشٹی لگو کیا گیا تھا جس کا پرابہ اب دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دی کہ امول امول گول 31 روپے میں ملے گا وہیں امول تاجہ کے پانس امول کے پیکٹ اب بڑھ کر 25 روپے ہو جائیں گے اور پانس امول کے امول سکتی کا پیکٹ 18 روپے کر دیے جائیں گے باڑی قبر پٹنا میٹرو پریوجنا کا کام 42 مہینے میں ہوگا پورا بنائے جارے چھا انڈرگراؤنڈ میٹرو اسٹیسن جی ہاں دلی میٹرو ریل کورپوریشن کی اور سے گروہار کو بتایا گیا کہ پٹنا میٹرو ریل پریوجنا کی تحت چھا انڈرگراؤنڈ میٹرو اسٹیسن کا نیرمان کیا جانا ہے یہ اسٹیسن آکات سوانی گانہی میدان پی ایم سی ایج پٹنا بس بیدلائے موینو لہک اسٹیسن راجیندر نگر اسٹیسن پر ہوں گے پریوجنا کے اس کھن کو 42 مہینے میں پورا کر لیا جائے گا سمیدہ پر نیوجید کرمی نہیں مانے جائیں گے سرکاری سوا بھی نہیں ہوگی نیامیت بیبھاگ نے کیا اسپس جہاں راجیسو ایم بھومی صدار بیبھاگ نے ساب کر دیا کہ سمیدہ پر بحال سبھی اسٹر کے سوا سرکاری نہیں مانے جائیں گے اس آدھار پر ان کے سوا بھی نیامیت نہیں ہوگی بیبھاگ نے یہ جانکاری پٹنا ہائی کوٹ میں دائر ایک یاچیکہ کے سندرب میں دی ہے ہائی کوٹ نے بیبھاگ کو کہا تھا کہ وہاں آچیکہ کے درج سوا نیامیت کرنے کے مانگ کی سمیقچہ کرے یاچیکہ روی سنگر سننا ایوام آئینے کی اور سے دائر کی گئی تھی ہائی کوٹ کی آدھے کے سندرب میں پوروی چمپارن کی جلہ ادھیکاری نے راجیسو ایوام بھومی صدار بیبھاگ سے دیسان نردیس مانگا تھا بیبھاگ کے سنیوکت سچیو کنچن کپور کے حوالے سے جاری آدھے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری سوا میں کسی خاص پریوجن کے لیستائی پدوں کے بیرود سمیدہ پر نیوکتی ہوتی ہے سرکار کے بیبھن بیبھاگوں میں سمیدہ پر نیوجت کرمیوں کی سیوہ کے بارے میں بیچار کیا گیا ہے بیچار کے بعد انوسانسہ کی گئی اس کے آدھار پر سامانی پرساسن بیبھاگ نے مارگ درسک سیدانت جاری کیا ہے اس میں ساب کہا گیا ہے کہ سمیدہ پر نیوکتی سیواؤں کو سرکاری سوا میں نیامیتی کرن کا کوئی دعویٰ نہیں بنے گا بیہار میں کم بارس کے وجہ سے سوکھے کے حالات کسانوں کو رہات دینے کی تیاری میں نیتیس سرکار جہاں بیہار میں مہاگڑ بندن کے نئے سرکار کم بارس کے وجہ سے اوبجے سوکھی کے حالات سے پریسان کسانوں کو کچھ اور ریائیت دے سکتی ہے آبدہ پرابندن سموں کی سکروار کو بیڑک ہونی ہے کسانوں کو ڈیجل انودان اور سولہ گھنٹے بجلی کے علاوہ تتگال مدد کے طور پر کچھ اور سویدہوں کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس سے سوکھے کی وجہ سے جن کسانوں کی دھان سمید خریب کی فصل پروابیت ہوئی ہے انہیں لاب مل سکے گا بیہار بورڈ نے 49 سال کے سٹیپیٹ کو کیا اول لائن اب گھار بیٹے ملے گی سوپڈ کوپی جہاں بیہار بورڈ نے 49 سال کے سٹیپیٹ کو اول لائن کر دیا ہے اب گھار بیٹے سوپڈ کو بھی ملے گی بورڈ کے اس قدم کے بعد اگر آپ نے بیہار بورڈ سے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی پریچہ پاس کی ہے اور مول پرمان پتر یا انگ پتر کے لیے کاریالے کے دور لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے رہاد بری خبر ہے جہاں بیہار بورڈ نے 49 سال کے سبی سٹیپیٹ کو اول لائن کر دیا ہے میٹرک اور انٹر کے پاس بھی چھاتر اگر اپنا انگ پتر یا مول پرمان پتر کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی سوپڈ کپی آسانی سے مل جائے گی اس کے لیے آپ کو بیہار بورڈ کو بس گھار بیٹے ایک ایمیل کرنا ہے ایمیل سے آویدن کرنے کے کچھ دیر میں آپ کو سٹیپیکٹ مل جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ اب 1983 کے پالے والے سبی پرمان پتر کو دیجیٹل نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ اسے بھی اپلوڈ کرنے کا کام چل رہا ہے پرمان پتر کے دیجیٹل ہو جانے سے بیہار کے باہر رہنے والے چھاتروں کو آسانی سے اس کا فائدہ ملے گا ماری خبر پٹنا انیو سٹی میں پھر سے شروع ہو گئے انٹر کی پڑھائی ایک ایڈمی کاؤنسلنگ سے ملے منجوری جہاں پٹنا ویس ویدالہ میں پھر سے انٹر کی پڑھائی شروع کرنے پر ایک ایڈمی کاؤنسلنگ نے اپنے سسرد ساماتی دے دی ہے ساتھ سوی بی سی سسٹم کو بھی پٹنا ویس ویدالہ میں لاغو کرنے کی راج سرکار اور کلادی پتے کی سوکرتی مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی ویس ویدالہ کے ایک ایڈمی کاؤنسلنگ ہال میں کلپتی پروپیسر گریس کمار چودری کے ادھیکستہ میں سمپن ویس ویدالہ کے ایک ایڈمی کاؤنسلنگ کے بیڑھگ میں پی ایج ڈی کی تیسیس کیو ملنکن کے سندر میں بھی مہتپور نیدیس دیا گیا ہے باڑی خبر نیتیس کبینیٹ سے کانون منتری کارتی کے کمار کی ہوگی چھٹی لالو سے ملاقات کے بعد کعیاس سرو سی ایم بھی تھے موجود جہ راجت پرمک لالو پرساد یادو کے پٹنا آنے کے بعد دس سرکلر روڈ سید پورو سی ایم رابڑی دیوی کے آواز پر کانون منتری کارتی کے کمار ان سے ملنے پہنچے اس دوران موکی منتری نیتیس کمار وویت منتری ویجائی کمار چودری بھی وہاں موجود تھے منتری بننے کے بعد کارتی کے کمار نے لالو پرساد کا اثرواد لیا میڈیا دوارہ ان سے جڑے ویبادوں کو لے کر پوچھے جانے پر کارتی نے کہا کہ ہم نے اپنے پکچ رکھ دیا ہے اب سوال اٹھنے لگا کہ کیا نیتیس کبینیٹ سے کارتی کے کمار کی چھٹی ہوگی آپ کے جانکارے کے لئے ودادے کی بیہار سرکار میں کانون منتری کارتی کے کمار منتری پت کی سبت لینے کے ساتھ ویبادوں کے گھرے میں آگئے ہیں کارتی کمار موکامہ کے پورو راجت ویدھائک بہوبلی آنان سنگھ کے کربی مانے جاتے ہیں ایک اپران کان میں جاج کے دوران انہیں عبیوکت بنایا گیا تھا اسی معاملے میں منگلوار اعنی سولہ اگس کو کورڈ میں ان کی پیسی تھی لیکن وہاں کورڈ میں حاجر نہیں دے کر راجبوان منتری پت کی سبت لینے چلے گئے اسے لے کر عدالت نے ان کے خلاب گیرپتاری وارنڈ جاری کر دیا ہے کارتی کمار پر اور بھی کئی معاملے درج ہے حالانکہ پولیس نے ابھی تک کسی معاملے میں ان کے خلاب چارج سیٹ داخل نہیں کی ہے ایک عبر بی جی پی نے سنسادی بورڈ سے گھڑکری اور سیوراج کو ہٹایا گھڑکری نے چوبیس دن پلے ناغپور میں کہا تمن کرتا ہے راجنیتی چھوڑ دو جہاں بھاجپا نے بدوار کو نئے سنسادی بورڈ اور چناؤ سمیتی کا اعلان کیا ہے اگارہ سنسادی بورڈ سے مجھے پردیس کے مجھے منترے سیوراج سنگھ چوہان اور کیندرے منتی نتین گھڑکری کو ہٹا دیا گیا ہے نتین گھڑکری نے چوبیس دن پلے یعنی چوبیس جولائی کو ناغپور میں ایک کارکرم کی دوران کہا تھا کہ من کرتا ہے راجنیتی چھوڑ دو اس بیان کے ابھی مہینے دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پاڑی سنگڑن کی سب سے طاقتور سنساد سے کیندرے سڑک ایون پریوہان منترین نتین گھڑکری کی ویدائی ہو گئی ہے سنسادی بورڈ میں پہلی بار سکھ کو جگہ ملی ہے سنسادی بورڈ اور چناؤ سمیتی میں ایک بھی سی ایم کو بھی جگہ نہیں ملی ہے وہیں اگارہ سدیسے والے نئے سنسادی بورڈ میں پہلی بار سکھ سمودائے سے اکبال سنگھ لالپور کو سامل کیا گیا ہے لالپورا پورو آئی پیس را جوکے ہیں فیلالوے علپ سنگک آئیوک کی ادھگچ ہے وہیں بورڈ پر اس بار چھے نئے لوگوں کو جگہ دی گئی ہے اس میں کارناٹک کے پورو مہیخ منترین بی ایس یدی روپہ آسام کے پورو مہیخ منترین اور کیندر میں منترین سروانند سنوال اکبال سنگھ لالپورا سودھا یادہ اسیت نرائن جٹیا کی لکشمن سامل ہے ان کے علاوہ بورڈ میں پردان منترین نریندر مودی جے پی نڈا امیت سا راجنات سنگھ اور پارٹی کے سنگٹن مہا سچیو بیل سنتوس کو جگہ ملی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں